السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل کہیں دیب جلے کے اپسیوٹ 22 کی نئی پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں ڈرامس سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف شمیلہ تو دوسری جانب ریدہ ختیجہ بیگم سب کے لیے ہی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ریدہ پر سے اس کے بائیوں کا ادبار اٹ گیا ہے اور انہوں نے ریدہ کو ایک بد کردار لڑکی قرار دے دیا ہے یہ بات جہاں ریدہ کی جان لینے کے لیے کافی ہے تو وہی پر شمیلہ کے تانے بھی کسی کو جینے نہیں دے رہے آپ دیکھیں گے کہ ریدہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہوں اپنے بائیوں کو صفائیاں دے دے کے تک گئی ہیں لیکن ان کا ادبار اس پر سے نہیں آ رہا دونوں بائی ہی اس سے بدگمان ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی فہام بائی کا قتل ہوا ہے یعنی کہ تم اس کی قاتل ہو ریدہ یہ باتیں سنتی ہیں تو ٹوٹ سی جاتی ہیں وہ روتی ہیں گڑ گڑاتی ہیں تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ زیشان کو بھی چین اور سکون نہیں مل رہا کیونکہ زیشان نے جو کچھ ریدہ کے ساتھ کیا ہے چاہے وہ غلط فہمی میں ہی کیوں نہ ہوں زیشان کو ایک بار سوچنا ضرور چاہیے تھا لیکن اب اسے سکون نہیں مل رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریدہ کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ریدہ روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بد کردار نہیں ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی چھکر نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا ریدہ روتی ہیں گڑ گڑاتی ہیں لیکن کوئی بھی اس کی آہوزاری نہیں سن رہا اور نہ ہی سمجھ پا رہا ہیں تو ادھر ختیجہ بیگم بھی بہت پریشان ہے ایک طرف بیٹے ایک طرف بہو تو دوسری جانب لارڈو پلی بیٹی جیس پر انہیں کبھی آنچ نہ آنے دی آج وہ رو رہی ہیں اپنے بائیوں کو صفائیاں دے رہی ہیں لیکن کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے بلکہ بائیوں نے تو یہ تک بھی کہہ دیا ہیں کہ چاہے تم جیو یا مرو اب ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں ملتا پڑتا اور آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ جب یہ ساری باتیں سنتی ہیں تو اسے جیسے سکون سا مل جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ اور حاتم کی بھی شادی ہو جائے گی اور وہ کس طرح سے دوستو یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لاسٹ اپیسوٹ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں